بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے کچھ لوگوں کو اولاد ہوتی ہے اور کچھ کے لئے امتحان ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی اور کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کے ہاں حمل تو ہوتا ہے لیکن بچے کی پیدائش صحیح سلامت نہیں ہوتی دوران حمل جو ہے حمل ضائع ہو جاتا ہے اور بچے کی صحیح طریقے سے پیدائش نہیں ہوتی یا بچہ فوت و یادہ پیٹ کے اندر ہی اس کے لئے قرآن پاک سے ایک وظیفہ ہے آپ اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی فضل سے جو حمل ہے وہ ضائع نہیں وگار بچہ صحیح سلامت پیدا ہو جائے گا آپ نے یوں کرنا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر تیس میں سورت شمس ہے وَشْشَمْسِ وَدُحَاہَ اس سورت کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب حمل ٹھہر جائے حمل ٹھہرنے کے بعد عورت کو جائیے کہ قرآن پاک کی یہ سورت نماز فجر پڑھنے کے بعد نماز اشراق پڑھے اور اشراق پڑھنے کے بعد اکتالیس مرتبہ یہ سورت مبارکہ پڑھنی ہے اور اس سورت مبارکہ کو پانی پر دم کر دیں گے تو یہ پانی وہ حاملہ پیتی رہے انشاءاللہ قرآن پاک کی برکہ سے وہ حمل ضائع نہیں ہوگا اور بچہ سے ہی سلامت پیدا ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر پریشانی کا حل قرآن پاک سے تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے